بسم اللہ الرحمن الرحیم جی تو ناظرین آج کس ویڈیو میں دانے ختم کرنے کا بہت اندن اس کا ہے اس میں جو ہے آپ نے کیا چیز استعمال کرنی ہے کچھ بھی نہیں آپ نے استعمال کرنا سمجھ لیں یہ ایک سیو کا سرکہ ہے ٹھیک ہے دتو کمپنی کا اگر آپ سیو کا سرکہ لے لیتے ہیں تو یہ بہت ہی فائدے مند ہے تو یہ سیو کا سرکہ جو ہے آپ نے استعمال کرنا ہے وہ کیسے آپ نے اس کو جو ہے ایک برتر میں ڈال دینا ہے ایک کٹوری میں ڈال دیجئے یا کسی ایسی پلیٹ میں جس میں جو ہے یہ سیو کا سرکہ آپ کا جو ہے محفوظ رہے گرے نہیں دردر اور آپ نے اس کو ڈال کر روئی لے لینا ہے کارٹن اس کی مدد سے آپ نے جو ہے اس کو ڈیپ کرنا ہے سیو کے سرکے کے اندر روئی کو ڈیپ کرنے کے بعد آپ نے جہاں آپ کے دانے ہیں وہاں وہاں آپ نے دانوں کے اوپر یہ لگا لینا ہے سیو کا سرکہ بس آپ نے اتنا عمل کرنا ہے آپ یقین جانے آپ کے کچھ ہی دنوں میں دانے جو ہیں بیٹھ جائیں گے ختم ہو جائیں گے آپ کا نشان تک بھی نہیں رہے گا دانوں کے وجہ داگ دبے پڑ گئے ہیں وہ بھی آپ کے ختم ہو جائیں گے تو یہ میرا بہت ہی عزمودہ بہت ہی فائدے مانگی میں نے نسکہ آپ کے ہر میں پیش کیا آپ استعمال کریں اور اپنے دانوں کو دور بگائیں یہ بہت دندہ نسکہ ہے کوئی بھی کریم یا کوئی بھی ایسی چیزیں لگانے کے آپ کو ضرورت نہیں زیادہ پیسے خرج کرنے کی ضرورت نہیں بہت سستا یہ ڈھائی دین سو روپے کی شیشی آ جاتی ہے اور یہ آپ کو کتنے مہینے تک چل جائے گی تو یہ جو ہے آپ نے دانوں پر لگانا ہے روزانہ لگائیں دو تین دفعہ لگائیں کوئی اس میں نقصان نہیں ہے کوئی سائٹ فیٹ نہیں ہے کوئی پریشنے والی بات نہیں ہے ٹھیک ہے جی آپ نے دانوں کو دور بگانا ہے تو میرے نسکہ کو ضرور استعمال کرنا ہے اور فیڈبیک میں بتانا ہے کہ میرا نسکہ کیسا لگا اور میرے یوٹیوب چینل پر ضرور آپ نے سبسکرائب بھی کرنا ہے تاکہ آپ کو سب سے پہلے میری ویڈیو مل جائے اور آپ آسانی سے اپنی پریشانیوں کو دور کرسکیں تو بہت زیادہ لوگ جو ہیں میں نے یہ بھی یہ کہنا چاہوں گی کہ جن لوگوں کے دانیں نکلتے ہیں آئیلی سکین ہوتی ہے تو وہ لوگ بھی استعمال کریں جن کے خوشک جلد ہوتی ہے وہ بھی استعمال کریں ہر قسم کی جلد کے لیے یہ بہت اندہ ہے اور تھوڑا سا آپ نے پریش کرنا ہے کہ آپ نے گرم چیزیں کو استعمال نہیں کرنا گرم چیزیں اگر آپ کھاتے ہیں تو اس سے بھی آپ کے چیرے پر دانیں نہیں خاتم ہوتے تو گرم چیزوں کا آپ نے استعمال بند کر دینا ہے اور تھنڈی چیزوں کا استعمال کریں کھیرہ کھائیں سال نے بنا کر تینڈے جو ہیں اس کا سال نے بنا کر کہیں کھیرہ آپ کاٹ کر سلاعت کے طور پر استعمال کریں اور جو ہے گھیہ استعمال کریں گھیہ کو اوبال کر دکش کر کرنے کے بعد اوبالیں اس کو دہی کے اندر ڈال کر وہ آپ نے جو رائطہ بنا کر استعمال کریں بہت طریقی ہیں تھنڈی چیزیں کھانے کے تو آپ سردی گرمی میران اس کا استعمال کریں انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو گھر بیٹھے یہ پریشانی دور ہو جائے گی تو وہ پھر ملتے نہیں ویڈیو میں زندگی رہی تو اللہ حافظ